ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم رب شرعلی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی وآہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الَّذین قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي شَعْنِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مَقَاتِلِيهِمْ مَذَالِمِيهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ إِلَىٰ عَبَدِ الْآبِدِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَخِتَابِهِ الْمَتِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ أَفْلَحِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ والَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْ مَعْرِضُونَ والَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَعِلونَ والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مُحَافِظُونَ سَلَوَاتِ اللَّهُ اَخْبَرguntَ نارہِ رسالہ نارہِ حیلہی یا علیہ محبادِ قدر سلام اللہ علیہ وسلم بھرگاہِ قدوس میں نیاز مندانہ اور مخلصانہ التجاہ ہے کہ تمام از آداران شہدہِ کربلا کی اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے وانیانِ محترم یہاں بھی اور دیگر جہاں جہاں اس ذکرِ پاک کے لئے کوشش کر رہے ہیں خدا اندعالم سب کی پرخلوص عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے مجالسِ ذکرِ حسین میں دعاؤں کے لئے بہت زیادہ التجاہ کی جاتی ہے اور لوگ ہم جیسے گناہگاروں سے بھی اپنے اپنی دعاؤں اور التجاہوں اور حاجات کے لئے خصوصی تعقید کرتے ہیں آپ سب سے اپیل ہے سب مل کر دعا کریں رب العزت ان تمام حاجت مندان کی حاجات کو قبول اور منظور فرمائے جو لوگ مریض ہیں بیمار ہیں ہمارے عزیز مولانا عبدالجلید نقوی صاحب سخت مریض ہیں ان سب کی شفائے کامل و عاجل کے لئے اور ہر ایک حاجت مند کی حاجات کی برابری کے لئے باواز بلند صلوات جیسے کہ کل محترم گردیزی صاحب نے اعلان کیا کہ موضوع ہے قرآن اور ہماری زندگی میں نے سورہ المومنین کی المؤمنون کی پہلی چند آیات کو اس عنوان کو نبھانے اور قرآن مجید کے مفاہین کو آپ تک پہنچانے کے لئے منتخب کیا ہے امید ہے کہ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ ان معروضات کو فہم قرآن کی نیت سے سننا پسند فرمائیں گے اور پوری توجہ اور التفات کے ساتھ تعاون فرمائیں گے جو روک متوجہ رہنا چاہتے ہیں وہ باواز بلند صلوات پڑھیں کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قرآن مجید کی روح سے ہماری زندگی کتنی ہے آیا محدود ہے یا لا محدود ہے آیا ہماری زندگی فقط موت تک ہے یا موت کے بعد بھی ہے اور جب ہمارا ایمان ہے اور قرآن کا اعلان ہے کہ تمہاری زندگی موت تک نہیں ہے بلکہ موت کے بعد بھی ہے اور پھر بعد کتنی زندگی ہے قرآن مجید نے اسے ہم فیہا خالدون کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہیں فرماتا ہے اولائک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون اور کہیں اعلان کرتا ہے اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون انسانوں کی گویا قرآن نے دو قسمیں بیان کر دی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے مالک ہوں گے اور جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور کچھ لوگ جہنم کے مالک ہوں گے اور جو جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جو جنت میں جا کر ہمیشہ رہنے پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت کے حصول کے لیے باواز بلند صلوات پڑھا اس بات کو بار بار دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جن کو ہم اپنے ایمان کو بیان کرتے وقت تو بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے فیصلوں ہمارے ارادوں اور ہمارے پروگرام زندگی میں ان چیزوں کی جھلک نظر نہیں آتی جہاں اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی ملازم کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں تبادلہ ہو جاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے تین چار سال پانچ سال اگلے تبادلے تک اس شہر میں رہنا ہے تو وہ اس مدت کے لیے پروگرام بناتا ہے جو اس نے اس شہر میں رہنا ہوتا ہے ہم لوگ حج پر جاتے ہیں اور پتا ہوتا ہے کہ پاکستانی حجاج کا جو پروگرام ہے وہ عموماً چالیس دن کا رہتا ہے تو پھر جانے والا چالیس دن کا پروگرام بنا کر اپنا نظام بناتا ہے ساتھ وہی کچھ لے جاتا ہے جو اسے چالیس دن میں چاہیے کھانے پینے کا پہننے کا دی کہ تمام مقامات کا انتظام ان چالیس دنوں کے پیریڈ کے مد نظر کرتا ہے اور اس کا جو پروگرام ہے اس کا جو کردار ہے اس کا جو انداز ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اتنے دنوں کے لیے تقریباً یہ انتظام کیا ہے آئیے غور کرتے ہیں کیا ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے یا نہیں کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے جی ایمان کا حصہ ہے پکی بات ہے یا کچھی بات ہے یقینی ہے یا مشکوق ہے اس لیے کہ میں کل بھی اس کی وضاحت کر رہا تھا ایمان یقین کا دوسرا نام ہے یا شک ہوتے ہوئے بھی ایمان بولا جا سکتا ہے اگر کسی کو اللہ کی توحید پہ یقین نہ ہو تو کیا وہ مومن ہے کسی کو اگر رسول اکرم کی رسالت پر شک ہو تو کیا وہ مومن ہے وہ کون ہے جس کو رسول اکرم کی رسالت میں شک ہو وہ مومن ہے یا کافر کافر کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اپنے کفر پر خود اقرار کرتا ہے اور ایک وہ جو کفر کا اقرار نہیں کرتا کہتا اپنے آپ کو مومن ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ تُو کافر ہے جس کو آپ اپنی استعلاح میں منافق کہتے ہیں منافق مومنوں میں ہیں یا کافروں میں ہیں تیسری قسم کو ہم نے بنا رکھی ہے لیکن میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو آیا اس کے ہاں بندوں کی فقط دو قسمیں ہیں یا تین قسمیں ہیں ذرا سوچی ہے باواز بلند سانوات پڑی ہے عمومن ہم تو کہتے ہیں مومن کافر منافق لیکن آیا وہ روایت جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملک الموت سے کہا تھا کہ اے ملک الموت میں تیری اس شکل کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لئے آتا ہے ملک الموت نے پہلے تو معذرت کی اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اللہ کے خلیل تھے ملک الموت نے نہ چاہا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے میں اپنی اس شکل کے ساتھ ظاہر ہوں لیکن چونکہ حضرت ابراہیم بھی نصر تھے اور انہوں نے اسرار سے کہا کہ نہیں آج میں تیری اس شکل کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو حضرت ملک الموت نے بلاخر بات تو مان لیا اور یہ کہا کہ آپ ذرا اپنا چہرہ ایک طرف کریں حضرت ابراہیم نے ایک لمحے کے لئے چہرہ آٹایا دوسرے لمحے میں ملک الموت نے کہا اب میری طرف دیکھئے روایت کا مضمون یہی ہے اب جو حضرت ابراہیم نے ملک الموت کو دیکھا تو ایک ایسی حیبتناک اور وحشتناک شکل سامنے تھی جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو گئے اب فرمائیے یہ تھی وہ شکل جو ملک الموت کافر کی روح کو قبض کرنے کے لئے سامنے لاتا ہے دوسری کونسی شکل ہے دوسری شکل وہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم کی یہ حدیث ہے یہ روایت فقط شیعہ محدثین کے ہاں نہیں بلکہ اہل سنت محدثین نے بھی اس کو تفصیل سے نکل کیا ہے اگر کسی نے متعلق کرنا ہو تو تفسیر کبیر علامہ فخر دن رازی کا متعلق کر سکتا ہے اور تفسیر کشاف علامہ زمخشری کا متعلق کر سکتا ہے اور شیعہ کتب میں تو بہت جگہ موجود ہے ایک طویل حدیث ہے اللہ وممات اللہ حب آل محمد کے بارے میں میں اس حدیث کا ایک جمعہ فقط آپ کے سامنے نوٹ کرنا ہوں جو شخص محبت آل محمد پہ مرتا ہے اس کو ملک الموت بھی جنت کی بشارت دیتا ہے اور قبر میں نکیرین بھی جنت کی بشارت دیتا ہے نارے مقبیر اللہ ومتن نارے رسالہ یا رسول اللہ نارے حدیر یا عائلے کس کس کو عواض ہے کہ جب ملک الموت جنت کی بشارت لے کر آئے گا تو حیبتناک شکل لے کر آئے گا یا خوشکن شکل لے کر آئے گا خوشخبری والی شکل بشارت والی شکل جنت کی خبر دینے والی شکل پس اس سے ثابت ہوا کہ ملک الموت کی دو شکلیں ہیں بوقت قبض روح جب وہ آتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ملک الموت ایک ہو عام لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ فقط اسرائیل ہے جو ملک الموت ہے نہیں اسرائیل تو ملائک موت کا چیف ہے اسرائیل کیا ہے ملائک موت کا چیف ہے قرآن مجید نے یہ الفاظ کہے ہیں تتوفاہم الملائکتو ان کی وفات کرتے ہیں ملائکہ یزربون وجوہہم کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو روح قبض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر کوڑے برساتے ہیں ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں تو ملائکہ موت بہت سارے ہیں یعنی ملائکہ موت کی ایک فوج زفر موج ہے اور ان کے سردار یا چیف یا بذرگار کا نام کیا ہے حضرت اسرائیل جو حضرت اسرائیل سے محبت رکھتا ہے وہ باوازِ بلند سلوات پر یہ سلوات آپ کے لیے بھاری تو نہیں پڑی کس کے لیے آپ نے سلوات پڑی اسرائیل کے لیے جو کہ ملائکہ موت کا سربراہ ہے پروگرام جس جس کا موت تک پہنچنے کا ہے کہ میں نے یقینا مرنا ہے کلو نفسن زائقت الموت وہ گھبرائے نہیں اور باوازِ بلند سلوات پڑے تو سلواتیں آپ کو ایسی پڑھنی پڑے گی کہ جو آپ کو پڑھنی پھر بھی دل سے چاہیے اور اگر آپ سلوات کا سہارہ لیں گے تو یقینا ملک الموت بھی آپ کے لیے مبشر بن کے آئے گا بس ملک الموت کی دو شکلیں روایات و آیات کے سائد علیہ ہمارے سامنے روشن ہوئی ایک وہ شکل جو کہ ایک مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے ہے اور ایک وہ شکل جو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے ہے فرمائیے منافق کس کھاتے میں جائے گا ہمارے اندر اگر کوئی منافق بستا ہو تو ظاہر میں مومن ہوتا ہے ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں اس کے ساتھ سلوک بھی مومن والا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہماری گزران ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا مومن والا ہوتا ہے حتیٰ کہ ہم تو اس کا جنازہ بھی مومن سمجھ کے پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے اندر کا پتہ نہیں ہوتا ہے اس کے قلب کی اصلی قیفیت کا علم نہیں ہوتا لیکن ملک الموت کو کیا علم ہوتا ہے یا نہیں جی کیا ملک الموت بھی ہماری طرح دل کے حالات سے ناغاہ مخلوق ہے قلب میں پائے جانے والے عقیدے سے ناواقف ہے اس لیے کہ ہم نہیں جانتے تو وہ بھی نہیں جانتا نہیں میرے دوست انسان ہونا اور ہے ملک ہونا اور ہے ملکوتیت کسی اور چیز کا نام ہے بشریت کسی اور چیز کا نام ہے اللہ نے بشر کو علیم بمعفظ صدور نہیں بنایا دل کے حالات کو جاننے کی صلاحیت ان انسانوں کو عطا نہیں فرمائی پس اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے ملائکہ کو کیونکہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کچھ لوگ عقائد پہ باتیں کرتے ہیں دین پہ باتیں کرتے ہیں اسلام پہ باتیں کرتے ہیں اپنا علم بکھارتے ہیں اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے جیسا سمجھ کر وہی قیاس کرنے لگتے ہیں جو قیاس جائز نہیں ہے ملک کچھ اور ہے جن کچھ اور ہے بشر کچھ اور ہے یعنی ان کی تخلیق میں بھی فرق ہے ان کی فطرتوں میں بھی فرق ہے ان کی سرشتوں میں بھی فرق ہے پس انسان فرشتے کی طرح نہیں فرشتہ انسان کی طرح نہیں جن انسان کی طرح نہیں اور انسان جنات کی طرح نہیں کچھ باتوں میں اشتراک ہیں بہت ساری باتوں میں افتراک ہیں کیا دیکھا آپ نے تین مخلوقیں تھیں ایک مٹی سے اللہ نے پیدا کیا تھا ایک کو نور سے پیدا کیا تھا ایک کو نار سے پیدا کیا تھا لیکن ذرا فرمائیے کن کو کس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تھا نور سے کون تھے ملائکہ نار سے کون تھا ابلیس کان من الجن وہ جنات میں سے تھا اور مٹی سے کون تھا آدم علیہ السلام اور آپ جو سارے بیٹھے ہیں آپ کونے جو مٹی سے ہیں وہ باوازِ بلند سلوات پڑھے ہیں آدم و آدمی مٹی سے ابلیس اور جنات آگ سے اور ملائکہ نور سے ملائکہ نوری آدم خاکی اور ابلیس ناری تیرے رب نے حکم دیا کن کو کس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا جی فقط جنات کو حکم دیا جن کو حکم دیا فقط ملائکہ حقوق کو حکم دیا یا دھونوں کو مجھے نہیں سمجھاتی اس مٹی میں کتنا نور تھا جس کے سامنے نوریوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا بہت سارے لوگ ہیں جو خاکی ہونے پہ شاکی ہے مٹی سے پیدا کیے جانے پر بیچاری مٹی کی توہین کرتے ہیں اور مٹی کو معمولی اور ادنا چیز سمجھتے ہیں میرے دوست تو اس کو نہ دیکھ کس سے پیدا کیا گیا ہے اس کو دیکھ کیا بنایا گیا ہے میں ویسے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مٹی والا افضل ہوتا ہے یا نور والا مٹی والے کی مٹی والے کی خریلہ دیتی ذرا غور سے آپ سب نے سلوات پڑی تھی کہ ہم سب مٹی سے ہیں جو اس عمر کی ہے میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں یہ امام بارگاہ ہے فرض کیجئے اس کے ایک کونے میں سونے کا تازیہ پڑا ہوا ہے جو پیور اور خالص گولڈ سے بنایا ہے کسی مالدار شخصیت میں دوسرے کونے میں ایک لکری کا تازیہ پڑا ہوا ہے جو سادہ سا ہے اور پرانے طرز کے مطابق لکری سے بنایا گیا ہے آپ اس امام بارگاہ میں بحیثیت ازادار امام حسین اور شیعہ آل محمد کے حاضر ہوتے ہیں فرمائیے ان دو تازیوں میں سے کس تازیہ کا زیادہ احترام کرو گے جی ماشاءاللہ آپ سارے سمجھدار اقل مندانات علیمیہفتہ حکمت سے بھرے ہوئے ذہن لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میں غیر تعلیمیہفتہ مجمع میں نہیں پڑھ رہا ہا ملتان کے ایک بہترین جنٹری کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے مجھے یہ آقا سے لے کہ میں آپ سے گفتگو کروں اور سوال و جواب بھی کروں فرمائیے سونے کے تازیہ کے زیادہ احترام کرو گے یہ لکڑی کے تازیہ بھائی ذرا کچھ انصاف کرو وہ لکڑی کا ہے زائد سے زائد اس پر دس زار روپے خرچ ہوا ہوگا وہ سونے کا ہے شاید اس پر دس کروڑ خرچ ہوا ہو آپ دونوں کو برابر قرار دے رہے ہیں پس اب آپ پہنچے اس نکتے کی طرف بھائی ہم اس میٹیریل کو سلام کرنے نہیں آئے جس سے تازیہ بنا ہے ہم اس نسبت کو سلام کرنے آئے ہیں جس کے لئے تازیہ بنا ہے نارے تکویر اللہ نارے رکھالا نارے حیداری نارے بابا دے بلد سلوات اللہ اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے جو دل سے چاہتا ہے وہ قبولیت کے لئے سلوات پڑھے صلع علیہ محمد و آل محمد جب آپ کو حج نصیب ہوگا مفت میں جاؤ گے یا کچھ پیسے خرچ ہوں گے جی کون دے گا جس کے لئے آپ نے کہا اللہم صلع علیہ محمد و آل محمد اس سلوات کی برکت سے انشاءاللہ رب العزت آپ کو تین لاکھ روپیہ اگر دے دے گا تو کیا پھر بھی آپ حج پر جائیں گے جی نہیں بھئی کوئی پلاٹ بکرا ہوگا کوئی دکان بکرا ہی ہوگی کوئی اور مسئبت گلے میں پڑ جائے گی تین لاکھ اللہ نے سلوات کی برکت سے دیا تھا حج کے لئے ہمیں یاد رہا یا بھول گیا آپ کہتے ہیں نہیں جنہی میں نہیں بھولوں گا میرا سوال یہ ہے پہلے کیا اللہ نے پانچ لاکھ جو تجھے دیا ہے اور تُو نے اسے فکش ڈپازٹ میں رکھا ہوا ہے اور دس سال سے وہاں پڑا ہوا ہے کیا وہ پیسہ اللہ نے حج کے لئے نہیں دیا تھا کب حج واجب ہوتا ہے کسی مومن پر کب حج واجب ہوتا ہے کسی مومنہ پر جب استطاعت ہو استطاعت کسے کہتے ہیں استطاعت نام ہے اس بات کا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے تیرے پاس اتنا بچت کی شکل میں موجود ہو کہ تُو حج کا خرچہ بھی کر سکے گھر کا خرچہ بھی دے سکے آمد و رفت کے اخراجات بھی برداشت کر سکے صحت و سلامتی بھی تجھے اللہ نے دی ہوئی ہو پس تُو صحت من بھی ہے اللہ نے تجھے اتنی دولت دے دی ہے مثلا تین لاکھ بچت تیرے پاس موجود ہو گئی ہے اور تُو اخراجات اپنے اور گھر کے بھی برداشت کر سکتا ہے تو پھر بتا ابھی تجھ پر حاج و آجب نہیں ہوا اے شیانِ آلِ محمد اے حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کی فقی حقانیت پر ایمان نکھنے مالو یاد رکھو تمہارے بہت سارے رواجات اور تمہاری بہت ساری سوچوں پر جعفریت کی بجائے حنفیت غالب ہے ناناز تو نہیں ہوگئے میری کچھ عادت ہے کہ زمنا میں کچھ باتیں مجلس کے اندر کہنا ضروری سمجھتا ہوں موضوع کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اور بھی کہنا اپنے لئے ضروری سمجھتا ہوں اس لئے کہ یہ عمر بالمعروف و نین المنکر کرنے والے حسین کی مجلس ہے اس میں شک نہیں اور سو فیصد حق ہے کہ دست حسین مولا نے اس پاکی زہاتھ نے جو یہ تہرہ کم تطہیرہ کا مالک ہے انہوں نے اپنے قلم سے لکھا تھا اور اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو مدینہ منورہ میں اپنی پوری کوشش اور اپنے پورے جہاد اور اپنے پورے قیام کی غرض و غائت اور فلسفہ اپنے دست مبارک طاہر متحر سے لکھے دیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ و اریدو ان اعمر بالمعروف و ان حان المنکر و ان اسیر علی سیرت جدی رسول اللہ و علی سیرت ابی علی امیر المومنی میں اپنی بہنوں کو لے کے کیوں جا رہا ہوں میں اپنی بیٹیوں کو لے کے کیوں جا رہا ہوں میں مدینے سے اتنا بڑا کاروان لے کے بالفاز دیگر کربلا کا رخ کیوں کر رہا ہوں جہاں میرے سارے مارے جائیں گے جہاں میری بیٹیوں کا یہ حال ہوگا میری بہنوں کے ساتھ وہ بے حرمتی کی جائے گی یہ سب کچھ جانتے ہوئے میں جا رہا ہوں اے مولا حسین اتنے بڑے سنگین اور سخت سفر کی طرف اتنی کریم بیویوں کو لے کر کیوں جا رہے ہو تو جواب میں کہتے ہیں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں میں عمر بل معروف کروں میں نحی انل منکر کروں میں اپنے نانا رسول کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں اور میں اپنے بابا علی ابن عبی طالب کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں تو کیا خیال ہے مجلس ذکر کربلا اور مجلس ذکر شہدہ میں عمر بل معروف اور نین منکر ہونا چاہیے یا نہیں جس کا دل حاضر ہے سننے کے لیے وہ باواز بلند صلوات پڑھے اگر ناراض نو تو میں اس حج کے حوالے سے یہ نکتہ روشن کر کے بات کو اپنی طرق دیاتا ہوں توجہ کیجئے حج کب واجب ہوتا ہے جب کیا مل جائے استطاعت قرآن کے الفاظ ہیں قرآن کی لفظوں پر جگیاں ڈالو قرآن کے لفظوں کے سامنے سر جھکاؤ اس کے مفاہیم کو ایمان کا حصہ بناو اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کا ان سب انسانوں پر حق ہے کیا حق ہے حج البیت میرے گھر کے حج کو آئیں میرے گھر کے یہ میں نے گھر بنایا کن کے لیے اے مولود کعبہ کی ولادت کو سلام کرنے والوں بے شک علی کی ولادت گاہ ہے لیکن بنایا تمہاری ہدایت کے لیے ہے اور ان ہدایتوں میں سے ایک ہدایت کا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولی کو اپنے گھر میں ولادت بخشی ہے ایک حادی پر حق کو ایک نفس نبی کو ایک اس حستی کو جس کے متعلق نبی فرماتے ہیں علی منی کا رعص من الجسد علی مجھ سے ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے بدن سے جو بدن بے سر ہو جائے وہ ختم ہو گیا نا مردہ ہو گیا گویا رسول اکرم ہم دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں جس دین میں میرا بھائی علی اور اس کی ولایت شامل لگو وہ دین ایک بے سر لاشا ہے مردہ ہے اللہ اممہ اسواللہ مردہ ہے وہ شخص اور مردہ ہے اس کا عقیدہ اور مردہ ہے اس کا دین اور مردہ ہے اس کا ایمان بے سر لاشا ہے اس کا جس کے دل میں رسول کی رسالت کی بات تو ہو اور علی کی ولایت کی بات نہ ہو لیکن اگر آپ سے کوئی شخص پوچھے اس خانہ کعبہ کو اللہ نے علی کی جائے ولادت کیوں بنایا کس نے بنایا اللہ نے کیسے واضح ہے دعا مانگ رہی تھی فاطمہ بنت اصد کھڑی تھی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ دیکھ رہے تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب دعا مانگ رہی ہے اے میرے اللہ میں تجھ پہ بھی ایمان ڈکھتی ہوں اے میرے اللہ میں تیرے نبیوں اور کتابوں پہ ایمان ڈکھتی ہوں اے میرے اللہ میں اس پہ ایمان ڈکھتی ہوں جس کے ہاتھوں سے تو نے اپنے اس گھر کو بنوایا ہے یہ دعا کون مانگ رہی ہے خاموشی سے مانگی ہوگی یا کچھ اونچی آواز سے مانگی ہوگی اگر خاموشی سے مانگتی جیسے ہم کبھی کبھی اپنی دعا اپنے اللہ سے دل دل میں مانگ لیتے ہیں آہستہ صدا بلند کرتے ہیں ہم خود ہی اپنی اس دعا کو سن رہے ہوتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا اللہ تو ہمارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے اور خاتون اگر دعا مانگے تو خاتون ہے چونکہ اس کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے نہ مانگے وہ آہستہ سے مانگے کھڑی ہے علی کی ماں بیت اللہ کے ساتھ اگر آہستہ سے مانگتی دعا تجھے کون بتاتا کہ کیا مانگی ہے کوئی نہ بتاتا نا اس لیے کہ دلی دل میں آہستہ سے مانگ لیا اس نے سن لیا اور عمل کر دیا اب یہ کیسے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا مانگی ہے تو اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بن تیسد نے کچھ اتنی بلند آواز سے مانگی ہے کہ راوی نے سنی ہے اور راوی ہے حضرت عباس یہ کون عباس ہے چونکہ شیعہ ماحول میں حضرت عباس کا نام آتا ہے تو ہم طور پر ذہن کس ہستی کی طرف جاتا ہے غازی کی طرف کیا اس وقت غازی عباس بیٹھے تھے کون تھے یہ عباس حضرت فاطمہ بنت اصد کے دیور حضرت ابو طالب کے بھائی حضرت عباس ابن عبدال مطلب جن کی مزار جنت البقی میں آج بھی موجود ہے یہ موجود تھے مسئل حرام میں یہ راوی بنے روایت کی کہ میں نے دیکھا کہ میری بھا بھی میری بھاوج فاطمہ بنتے اصد زوجہ حضرت ابو طالب آئی ہے ایام ان کے قریب ہیں وہ کسی تکلیف میں ہے اور وہاں کھڑی ہوئی دعا مانگ رہی ہے الفاظ یہ ہے ایک نکتہ یہ بھی سمجھنے کا ہے بی بی تو آہستہ سے مانگ لیتی سننے والا تو سنتا ہے لیکن دوسرا نکتہ یہ ذہن میں آتا ہے اگر حضرت فاطمہ بنتے حسد آہستہ سے دعا مانگتی تو بیت اللہ پر لٹکے ہوئے تھے تین سو ساٹھ بت بیت اللہ پر کیا لٹکے ہوئے تھے تین سو ساٹھ بت کیسے پتا چلتا کہ کس سے مانگ رہی ہے گھر والے سے مانگ رہی ہے یا بتوں سے مانگ رہی ہے بتوں والے بھی آکے وہاں مانگتے تھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہم صل على محمد سامنے باہر بت لٹکے ہوئے تھے بتوں والے آکے سجدے بھی کرتے تھے دعائیں بھی مانگتے تھے بتوں سے بہت کچھ التجائیں بھی کرتے تھے کوئی بیٹا مانگتا تھا کوئی رزق مانگتا تھا کوئی شفا مانگتا تھا اور انہوں میں مختلف قسم کے بتوں کو مختلف قسم کے ڈیوٹیوں کا مالک سمجھا ہوا تھا اور ہر کوئی ان کے ساتھ آ کر دعائیں مانگتا تھا اور ماں آ کر التجائے کرتا تھا لیکن اے فاطمہ بنت حسد تو نے کیوں بلند آواز کی اور تیرے الفاظ آج تک تاریخ میں کوٹ کر کے ہم اہل ایمان تک کیوں پہنچائے اس لیے کہ پتا چل جائے میں ان بتوں سے مانگنے والی نہیں ہوں میں تو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں تجھ پر ایمان دکتی ہوں میں تجھ پر ایمان دکتی ہوں تیرے نبیوں پر ایمان دکتی ہوں تیرے رسولوں پر ایمان دکتی ہوں تیری کتابوں پر ایمان دکتی ہوں اور میں تجھ سے حضرت ابراہیم پر ایمان دکتی ہوں کہ اس کے ہاتھ سے تو نے بیت اللہ کو بنوایا ہے اور پھر میں سوال کرتی ہوں تجھ سے اس کے حق کا واسطہ دے کر جس کے ہاتھوں سے تُو نے بیت اللہ کو بنوایا ہے اور اس بچے کے حق کا واسطہ دے کر جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے اس وقت میرے بطن میں جو میرا بیٹا موجود ہے میں اس کے بھی حق کا واسطہ دے کر تُو سے سوال کرتی ہوں کیوں میں یہ جانتی ہوں کہ یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ میرے بطن میں ہوتے ہوئے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے بی بی تاہرہ نے ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے روشن کر دیا یہ تو روشن کیا ہی کہ مانگنا اللہ سے چاہیے لیکن یہ بھی روشن کر دیا کہ مانگتے ہوئے کسی کا توصل کرنا بھی ہمارا ایمان ہے ان ہستیوں کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کے حق کا واسطہ دینا کہ جو بارگاہِ الہی میں مقرب ہو اور اس لائق ہوں کہ ان کے حق ہو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا جائے اور ثابت کر رہی ہے کہ میں رسول اکرم کے اعلانِ نبوت سے تیس سال پہلے دس سال پہلے دس سال پہلے یہ دعا مانگ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اکرم نے اعلان فرمایا نبوت کا اس وقت علی حیدرِ قرار ہو گئے تھے دس سال کے توجہ ہے آپ کو علی کی عمر بوقت اعلانِ بے ست کتنی تھی؟ دس سال کی اب جب دس سال بعد نبی اعلان کر رہے ہیں اور یہ بی بی دس سال پہلے کھڑیے بیت اللہ کے کنارے تو معلوم ہوا یہ خانوادہ کچھ اور ہے اور جن کے آغوش میں اور جن کے بطن میں اولیاء اللہ معصومین انبیاء اور رسول پروان چڑھتے ہیں ان خواتین کو معمولی خواتین نہیں سمجھنا چاہیے ان کا کسی معصوم کی ماں ہونا دلیل ہے کہ اللہ کو یہ خاتون اتنی پسند ہے کہ اسے اپنے کسی ولی کی ماں بنانا پسند کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے توصل ایمان کا حصہ ہے جبکہ جن کا آج کل ان دیار پر قبضہ ہے وہ توصل کو شرک سمجھتے ہیں ہم توصل کو ایمان سمجھتے ہیں جو توصل کو شرک سمجھے وہ وہابی ہوتا ہے جو توصل پر ایمان دکھے وہ شیعہ ہوتا ہے پتہ چل گیا کہ وہابی کون ہوتے ہیں جی اب جس جس کو وہابیت کی سمجھ آئی ہے وہ ہر کسی کو وہابی کہنے کی جسارت نہ کرے باواز بلند صلوات اور یاد رکھو اگر زبان کو ناروا استعمال کرو گے اور جائز نجائز استعمال کرو گے تو ما یلفز من قول الا لدیہ رقیب ان عطید تیری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کے قریب تارنے والے لکھنے والے بیٹھے ہیں یا نہیں یہ جو کچھ میں بولنا ہوں یہ فقط آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے یا آپ کے کانوں سے پہلے کسی ریکارڈ میں جا رہا ہے یہ ٹیپ ریکارڈر اور یہ مووی کیمرے یہی فقط ریکارڈ کر رہے ہیں یا اللہ کے اس سے بھی زیادہ حساس کیمرے وہ ان سے پہلے سے ریکارڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ بیچارہ تو لائٹ ہوگی تو ریکارڈ کرے گا لائٹ نہ ہوگی تو یہ اندھا ہو جائے گا یہاں تو وہ کیمرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں نہ ہشری کی ضرورت ہے نہ لائٹ کی ضرورت ہے یہ کیمرے بیچارے تو وہ ریکارڈ کریں گے جو ظاہر میں نظر آئے گا دل کے ارادوں کو تو یہ ریکارڈ نہیں کر سکتے اللہ کے کیمرے تو رات کے اندھیرے میں دل کے ارادوں کو اور اللہ فرماتا ہے جس نے ایک ذرے کے وزن برابر بھی خیر والا کام کیا وہ اپنے اس کام کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ وزن کے برابر شر والا عمل انجام دیا وہ اپنے اس عمل کو دیکھے گا کیا کرے گا کیا کرے گا پرانے زمانے میں جب عامال کو دیکھنے کے لیے کوئی سائنسی ترقی وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت تک تو لوگ ترجمہ یہ کرتے تھے اور مفہوم یہ بناتے تھے نیکی کے ذرے کی بھی جزا ملے گی برائی کے جرے کی بھی سزا ملے گی لیکن یہاں تو جزا و صلاح کی بات نہیں یہاں تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جب سے یہ انسانی نقل و حرکت کو نوٹ کرنے والے اور ریکارڈ کرنے والے سائنسی کیمرے اور یہ چیزیں وجود میں آگئی ہیں اس کے بعد تو سو فیصد یقین ہو گیا ہے کہ اب تو سب کچھ محفوظ ہے جب فلم چلے گی تیرے سامنے اور تو خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کھون انکار کی جسارت کر سکتا ہے کھون انکار کی جسارت کر سکتا ہے تو اس لئے دوستو اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچو پہلے تولو اور پھر بولو شیعہ کو وہابی کہنا معمولی جرم نہیں کیونکہ یہ بات ایمان کی ہے جس نے مومن کو وہابی کہا اس نے گویا اسے دشمن آل محمد کہا اور دشمن آل محمد کہنا کوئی معمولی گالی نہیں ہے اس لئے میں پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عقیدی آہے سمجھ دی ہے اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے پرہیز کرے اور آج آپ کی صورتحال یہ ہے آپ تو بجائے خود آپ کے ممبر پر غیر ذمہ داروں کا قبضہ ہو گیا ہے اور جب مرکز ہدایت پر گمراہوں کا قبضہ ہو جائے تو ہوگا کیا اگر ناراض نہیں ہو تو ایک سلوات تلاوت فرمائے جو توسل پر ایمان دکھتا ہے وہ مذہب اہل بیت کا قائل ہے اور وہی شیعہ آل محمد ہے اور جو توسل کو شرک سمجھتا ہے وہی محمد ابن عبدالوحاب اور ابن تیمیہ کے مسرک پر ہے وہابیت کچھ اور ہے تشیعہ کچھ اور ہے جنگ جاری ہے فتح شیعت کی ہوگی بی بی نے دعا مانگی تاکہ سارے جہان تک میری دعا پہنچے اور ہر ایک کو پتا چلے کہ میں اس مکتب پر ہوں کہ جو نبی کے اعلان نبوت سے دس سال پہلے بھی وہی تھا کہ نبی کے آنے کے بعد روشن ہوا جب یہ دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سے دیوار میں شگاف آنے لگا آپ میں سے کون اتنا بڑا دلاور بیٹا ہے کہ دیوار میں شگاف آئے وہ دیوار کے پاس کھڑا ہو تو کیا کرے گا جی پیچھے ہٹنا چاہیے یا نہیں ہٹنا چاہیے یہ فقط شجاعت کی بات ہے یا اکلمندی اور دنائی کی بات بھی ہے جی اکلمند کیا کرے گا دیوار جب پھٹنے لگے اچانک سے تو پیچھے ہٹے گا یا نہیں لیکن میں حیران ہوں دعا مانگ رہی ہے دیوار پھٹی ہے یہ ہٹی نہیں دیوار پھٹی ہے بی بی ہٹی نہیں کیوں نہیں ہٹی تو میرے دوستو ہٹتا وہ ہے جس کے لیے پھٹنا اچانک ہو جس کے لیے پھٹنا اچانک ہو اسے کچھ پتا نہ ہو اور وہ پھٹنے لگے لیکن جو نہیں ہٹی ہمیں کہنا پڑے گا کہ اس کے لیے پھٹنا اچانک نہ تھا بلکہ چونکہ اسے علم تھا یہ مجھے درانے کے لیے نہیں پھٹ رہی یہ مجھے بلانے کے لیے پھٹ رہی ہے اس لیے بی بی پیچھے نہیں ہٹی بلکہ آگے بڑھی بلکہ آگے بڑھی کوئی اگر یہ کہے یہ بی بی نہ نبی ہے یہ بی بی نہ رسول ہے کیا کہ آلے ہم اس بی بی کی نبوت پر ایمان رکھ سکتے ہیں ہم اس بی بی کی رسالت پر ایمان رکھ سکتے ہیں اگر کوئی رکھے اگر کوئی کہہ دے جی دیکھو تو صحیح جس کے سامنے دیوار پھٹی اور وہ پیچھے نہیں ہٹی اس سے تو پتا تھا نا کہ دیوار میرے لیے پھٹ رہی ہے اور جس کو پتا وہ نبی نہیں تو اور کیا ہے تو اس کو مجھے متوجہ کرنا ہے ہر کرامت اور ہر موجزہ اور ہر خرق عادت عمل نبیوں اور رسولوں تک محدود نہیں ہے بلکہ کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہ نبی ہوتی ہیں نہ رسول ہوتی ہیں لیکن اللہ ان کے لیے اس قسم کے انور کو سادر کرتا ہے اور ان کو علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے اور اگر کسی کو ابھی بھی یقین نہ آئے تو میں پوچھنا چاہوں گا حضرت موسیٰ کی ماں کیا تھی نبی تھی رسول تھی کیا تھی ایک نبی کی ماں تھی ایک رسول کی ماں تھی لیکن کیا انہوں نے اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت موسیٰ کو سندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا یا نہیں کیا ماں عام طور پر ایسا کرتی ہیں اور ماں بھی ایسی اور بیٹا بھی ایسا کہ جس ایک بیٹے پر بنابر فرمائش ہے حضرت جناب امام جعفر سادق علیہ الصلاة والسلام بیس ہزار بچے زبا کیے گئے فراہم نے بیس ہزار بچوں کو زبا کیا کئی کو تو ولادت کے بعد زبا کیا اور کئی کے متعلق اس حد تک روایت موجود ہے کہ اس کے جلاد اگر بنی اسرائیل کی کسی خاتون کو حاملہ دیکھتے تھے تو ولادت کا انتظار نہیں کرتے تھے پیٹ کو چاک کر دیتے تھے جس بچے سے پہلے اتنے بچے قربان ہوئے ہوں بتائیے اس ماں کے لیے وہ بچہ کتنا قیمتی ہے اس کو دریاء کے حوالے کر دیا کیوں قرآن اس کی مداحب کرتا ہے کہتا ہے وہ کبھی دریاء کے حوالے نہ کرتی اگر ہم اس سے وعدہ نہ کرتے ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا اس پہ وحی کی اور اس کو کہا کہ تُو اس کو اس تابوت میں ڈال کر اس دریاء کے حوالے کر دے ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں یہ بچہ واپس تیرے پاس لائیں گے دودھ بھی تیرہ پلوائیں گے اور میرے الفاظ میں پیسہ بھی دشمن سے تجھے دلوائیں گے لا رہے تکبیر لا رکبہ لا رہے انسان یا رسول اللہ لا رہے حیدری یا علیہ تو غور کیجئے اگر حضرت موسیٰ کی ماں پر بغیر اس کے نبی ہونے کے بغیر اس کے رسول ہونے کے ایک قسم کی خاص وحی اس پہ بھی ہو سکتی ہے اور الہام اس کو بھی ہو سکتا ہے اتنا گہرا الہام کہ اس کا دل پختہ ہو جاتا ہے اور وہ اس وعدے پہ یقین کر لیتی ہے اور وہ اپنے بچے کو دریاء کے حوالے کر دیتی ہے تو اگر مادر موسیٰ کو یہ بتایا جا سکتا ہے تو فخر موسیٰ کی ماں کو مادر موسیٰ کی ماں کو مادر موسیٰ کی ماں پر اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں حضروں سے گزری کہ جو ہی دیوار پھٹ رہی تھی ایک حاطف کی لدہ آ رہی تھی جسے علی کی ماں سن رہی تھی اور وہ سن کے یہ سمجھ رہی تھی کہ آ اندر آ جا اور اندر چلی گئی یہ دیوار کس نے پھٹائی مادر حیدر کرار کو خانہ کعبہ میں کس نے بولایا کیوں پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات فقط علی کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے یا ہماری ہدایت کا درازہ کھولنے کے لیے توجہ رہے ہیں نا میں اس بات کو لوگوں کے لیے بنایا ہے وہ وہی ہے جو مقام بکہ میں ہے اور وہ مبارک بھی ہے ہدایت بھی ہے سارے جہانوں کے لیے پس یہ بیت اللہ آپ کی برکت کا وسیلہ بھی ہے اور آپ کی ہدایت کا وسیلہ بھی ہے اور علی حیدر کرار کا کعبہ میں ولادت پانا اس میں ہمارے لیے برکت بھی ہے اور ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور ہمیں اللہ لاکھوں دے رہا ہے استطاعت حاصل ہو چکی ہے لیکن ابھی میرا پروغرام حج کا نہیں بنا تو ایک سوال ہے کہ جب اللہ رزق وسیع دے دے اور حج کی استطاعت کسی صحت مند کو مرد کو یا عورت کو مومن کو یا مومنہ کو حاصل ہو جائے تو اسے حاج میں کتنی دیر کرنا جائز ہے مسئلہ فقہ جعفریہ کا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے اہمہ حدا اور شریعت اسلامیہ فقہ جعفریہ میں آپ کو کتنی اجازت ہے کہ اگر آپ کو ایک سال استطاعت والا مل گیا ہے اور اللہ نے آپ کو اتنا رزق دے دیا ہے کہ آپ حج پر جا کر واپس آ سکتے ہیں اور آپ کی کوئی مشکل نہیں ہے گھر والوں کا رزق بھی موجود ہے اپنا بھی ہے سب کچھ ہے تو پھر فرمائیے کیا مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو لیٹ کر دوں یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانے کے لیے ساری گفتگو کر رہا تھا کہ جس کی طرف اتنے بڑے بنجویں کو متوجہ ہونا چاہیے اور کم از کم اور کچھ نہ صحیح تو ملتان کے عوام تک تو حجت تمام ہو جائے اس لیے کہ کھل اگر کوئی کہے مجھے تو کسی نے مسئلہ بتایا نہ تھا مجھے تو کسی نے سمجھایا نہ تھا ہم نے تو سمجھا ہوا تھا جب سب کچھ کر لیں گے تو آخر میں حج کریں گے ہمارا پروگرام ایسا ہی چلتا ہے یا نہیں ہمارے رواجات کیا ہیں حج سب سے آخر میں یا پہلے بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں کاروبار سارا ختم ہو جائیں میری توانائیاں مزمحل ہو جائیں جب گوڑے گٹے ساتھ نہ دیں تو اس وقت میں حج کروں گا کیا یہ اہمہ ہدا کی فرمایش کے مطابق ہے تو اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ حضرت ابو حنیفہ کا فتوہ ہے کہ جس پر حج واجب ہو جائے استطاعت کی شرط تو وہ بھی مانتے اور کہتے ہیں استطاعت حاصل ہو جائے حج واجب ہے لیکن اگلا ان کا فتوہ یہ ہے جس پر حج واجب ہو جائے پھر اس کو کرنا ضرور چاہیے جب بھی چاہے یعنی جلدی واجب نہیں ہے لیکن اہمہ ہدا کا ارشاد یہ ہے فقہ اہل محمد یہ ہے جس سال حج واجب ہو اسی سال جاؤ جس جس نے میری آواز سن لی ہے وہ گواہ بنتے ہوئے باوازِ بلند سلوات پڑے یہ حضرت ابو حنیفہ کے فتوے کی وجہ ہے برے صغیر میں اکثر حنفی حضرات رہتے ہیں انہوں نے یہ رسم ڈالی کہ آج تو کریں گے جب چاہے کر لیں گے لہذا یہ کام بھی پہلے کر لو وہ کام بھی پہلے کر لو جاہدادیں بناو دکانیں چلاو کروڑوں کھاؤ اولاد کو پرناو سب کچھ کر لو اور آخر میں جب بوڑے ہو جاؤ اور موت کے لیے یاد آئے تو اس وقت حج کر لو یہ ان کا ارشاد ہے ہمارے رواج پر کونسی چیز غالب آگئی انہیں کی فکر غالب آگئی جبکہ حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام اور اہمہ حدا کا ارشاد یہ ہے جس سال اس سطحہ تاصل ہو اسی سال حج پہ جاؤ اگر تم نے مؤخر کیا اور تم حج نہ کر سکے تو امام فرماتے ہیں جو مر گیا اور اس نے حج نہ کیا اور وہ حجت الاسلام سے محروم چلا گیا فَلْيَمَتْ یہودین اور نسانیہ اب یہودی ہو کے مرے نسانی ہو کے مرے ہمارا کیا لگتا ہے جس سے اس لکھ یہ پیغام پہنچا ہے وہ اپنے کانوں کو کھولے اپنے دل کو واہ کرے اب بتائیے حج پہ کب جاؤ گے اب تو سلوات پڑھ لی پڑھی تھی نا آپ نے سلوات جب میں نے کہا تھا اللہ آپ کو حج نصیب کرے تو سلوات پڑھی تھی نا حج نصیب اللہ کیسے کرے گا کسی تھانے دار کو لے کر ہتکڑی دلوا کر تو تجھے نہیں پہنچائے گا بہت اللہ اللہ یہی کچھ کرے گا تیرے رزق کو وسیع کرے گا تیرے پاس بچت ہو جائے گی تُس سے حتمند ہوگا اللہ کی دہن کے ساتھ اور تُس صاحبِ دولت و سروت ہوگا اللہ کے عطا کے ساتھ رزق وہ دے گا صحت وہ دے گا جب تیرے پاس آ جائے یہ رزق بھی اور ہو جائے یہ صحت بھی تو پھر جانا تو تیرا کام ہے اللہ تو فقط آزان دلواتا ہے مسجد میں کسی تھانے دار کے ذریعہ کیا خیال ہے اس مجلس میں اپنی مجلسی سے آئے ہو یا کسی نے مجبوراً آپ کو برائے امام حسین کا تذکرے کی آواز دی ان بانیان نے آپ کو آغاز کا یعنی اطلاع دی کہ ہم مجلس کریں گے اب اپنے قدموں سے چل کے آنا یہ تیرا فریضہ ہے جو آیا ہے وہ اپنی مرضی سے آیا ہے جو نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا پس معلوم ہوا آنا نہ آنا تیرے اختیار میں ہے اسباب پیدا کرنا اس مسبب الاسباب کے اختیار میں ہے جب وہ اسباب پیدا کر دے اور پھر بھی تو نہ جائے والا اکسین سئی یہ مقدر ہے جو ہویا ہاں یہ سادہ نصیب ہویا اور مصیبت یہ ہے یہ تقدیر اور ہمارے نصیب کی باتوں پہ بھی عموماً ان کی فکر غالب ہے کیونکہ تقدیر کے مسئلے میں بھی مکتب اہلِ بیت کی ہدایت کچھ اور ہے غیروں کا نظریہ کچھ اور ہے وہ خیر رئی و شرعی من اللہ کے قائر ہیں ہم تو کہتے ہیں خیر پہ بھی تیرا اختیار ہے شرع پہ بھی تیرا اختیار ہے خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا شرع کرے گا تو اسے بھی دیکھے گا پس ہم ہیں مختار اختیار کے قائر مذہب کو ماننے والے اور جو اپنے آپ کو مختار مانتا ہے وہ باوازِ بلند سلوات پڑے گا پس اگر کسی کے پاس استطاعت ہو گئی اور نہیں گیا تو قصور کس کا ہے تقدیر کا یا اس کا اپنا تقدیر کا قصور ہے تقدیر ہوئے ہاں تو میں منجا ہاں میرے دوست تقدیر کو اس طرح تک نہ کر تیرے اپنے اختیار میں بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہوا ہے پس اگر کسی نے حج واجب ہونے کے باوجود نہ کیا اور مر گیا تو امام کا اعلان کیا ہے یعنی کام از کام اللہ کہتا ہے امام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ روز محشر اسے یہودیوں کے گروہ میں کچھ دیر کے لئے معشور کرے ہم علی والا ہو کے معشور ہونا چاہتے ہیں یہ یہودیوں کے تو آ بیت اللہ کے حج کے لئے اپنے دل کو کھول اور جاؤ اس مقام کو بوسا دے جو فاطمہ بنتِ اسد کے لئے شگاف کا شکار ہوا تھا میں حیران ہوتا ہوں پتہ نہیں ہمارے لوگ کیا سے کیا ہو گئے کئی سے کوئی موجزہ ہونے یا نہ ہونے کی جھوٹی یا سچی خبر آئے فلان جگہ یہ ہو گیا ہے فلان جگہ یہ ہو گیا ہے تو بسوں کے بسیں بھر کے اس جگہ کو دیکھنے اور اس کو سلام کرنے کے لئے جاتے ہیں پتہ نہیں وہ موجزہ صحیح ہوتا ہے یہ غلط ہوتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کسی کا جالی مکر ہوتا ہے فراد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھر کے جا رہے ہیں بسوں کی بسیں کسی کو شک ہے بیت اللہ کے ولادت گاہ علی ہونے میں جی پکی بات ہے یا کچھی بات ہے اگر پکی بات ہے اللہ نے تجھے پیسے دیئے ہیں اللہ نے تجھے صحت دیئے ہیں جا اس مقام کی زیارت کر اور تواف کر اس بیت اللہ کا کہ اگر تُو بیت اللہ کا تواف ہوگا تو موحد ہونے کے ناتے سے تُو اللہ کے گھر کا تواف کر رہا ہے ولی اللہ کو ماننے کے ناتے سے تُو علی کی وراتت گاہ کا تواف کر رہا ہے اس سے بڑھ کر اور تیری سعادت کیا ہوگی آ دوڑ ان صفاؤ مروہ کے درمیان جس میں کبھی زہرہ دوڑی تھی کیا فقط وہاں آجرہ دوڑی یا بی 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 بطول بھی دوڑی جی فرمائیے آپ کیا بی بی زہرہ نے حج کیا تھا یا نہیں یہ حجت جس کے بعد علی کے ولایت کا اعلان ہوا اور منکن تو مولا ہو فعظہ علی مولا مقامِ ودیر میں کہا گیا یہ رسول حج سے واپس آ رہے تھے نا اور یہی رسول کا حج تھا آج جب رسول حج پہ گئے تھے اکیلے گئے تھے یا زہرہ کو بھی لے گئے تھے اور کیا زہرہ بھی صفاؤ مروہ کے درمیان اسی طرح اس نے سائی کی ہوگی یا نہیں اے اللہ حاجرہ دوڑی ہے محمد مصطفیٰ کو دوڑنے کا حکم کیوں دیتا ہے علی مرتضیٰ کو دوڑنے کا حکم کیوں دیتا ہے فاطمہ زہرہ کو یہاں دوڑنے کا حکم کیوں دیتا ہے حسن مجتبا کیوں دیتا ہے حسین سید شہدہ کا کیوں دیتا ہے یہ تو حاجرہ سے افضل ہے تو جواب آئے گا میں حاجرہ کے لیے نہیں میرا حکم ہے جو میرا ہے اس کو ماننا ہوگا اور یہی وجہ ہے چہاردہ معصومین میں سے کون ہے جو صفا و مروہ کے درمیان سائی نہیں کرتا حتیٰ کے روایات میں موجود ہے امام زمان علیہ السلام ہر سال حاج میں ہوتے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے امام زمان علیہ السلام کو ہونا چاہیے یا نہیں حج جیسی سعادت سے امام کو کسی سال محروم ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا اور جب ہونا چاہیے جہاں یہ سید و سردار جس نے پوری زمین کو عدل و قس سے پور کرنا ہے وہ دوڑتا ہے تو تیرے میرے لیے سعادت نہیں کہ ہم اس مقام کو زیارت کریں لیکن جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ اللہ آپ کو حج پر لے جائے تو حج کیا ہے کچھ پتھروں کا تواف کچھ پتھروں کا بوسہ کچھ پتھروں کے پیچھے نماز کچھ پتھروں پتھروں کے درمیان دھوڑنا کچھ پتھروں کو پتھر مارنا کہیں محبت کہیں نفرت کہیں تولہ مدلی آپ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے جس پتھر کو بوسہ دیتے ہو اس سے تولہ کرتے ہو جن پتھروں کا چکر لگاتے ہو ان سے بھی تولہ کا اظہار کرتے ہو جن دو پہاڑیوں کے درمیان سائی کرتے ہو ان سے بھی تولہ کا اظہار کرتے ہو لیکن جن جمرات پہ جا کے پتھر کی کنکریاں مارتے ہو وہ نفرت کے ساتھ مارتے ہو یا محبت کے ساتھ اور نفرت کی کنکریاں تبرہ ہے پس معلوم ہوا کیوں ان پتھروں سے تولہ کرتے ہو اور کیوں ان پتھروں سے تبرہ کرتے ہو تو جواب میں کہو گے ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں اس کو پتا ہے کیوں ان سے تولے کا حکم دیتا ہے اور کیوں ان سے تبرہ کا حکم دیتا ہے یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو حق یہ ہے کہ انسان اپنے رب پہ ایمان لائے جو وہ کہتا جائے وہی کچھ کرتا جائے جو اس پہ ایمان لکھتا ہے وہ باوازِ بلند سلوات پڑھے اللہ اکبر یا رسول اللہ